ایران میں پولیس نے ایک شخص کو اپنی چودہ سال کی بیٹی کی آنر کلنگ کے آروپ میں گرفتار کیا ہے اس کے بعد سے ایران میں سوشل میڈیا پر ایک اُبال دیکھا جا رہا ہے ستھانی میڈیا کے مطابق گلان پرانت میں رومینا اشرفی اپنے پیتیس سال کے بوائی فرنڈ کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ ان کے پتاں نے ان کی شادی پر آپت دی جتائی تھی پولیس نے کپل کو پکڑ لیا تھا جس کے بعد رومینا کو ان کے گھر بھیج دیا گیا حالانکہ رومینا نے پولیس کو بتایا تھا کہ گھر پر ان کی جان کو خطرہ ہے بیتے گروار کی رات ان کے بیڈروم میں ان کے پتاں نے حملہ کیا سماچار ویب سائٹ گیخبر.ir کے مطابق دراتی سے رومینا کی گردن کاٹ دی گئی اور پھر ان کے پتاں گھر سے باہر آئے ان کے ہاتھ میں دراتی تھی اور انہوں نے جرم سویکار کر لیا بدھوار کو کئی راشتری اخباروں نے رومینا کی کہانی کو اپنے پہلے پننے پر جگہ دی سدھار سمرتھک ایب دیکر نامک اخبار نے شرشک لگایا کہ اے سرکشت پیترک گھر اس خبر میں مہیلاؤں اور لڑکیوں کی سرکشا کے لیے موجودہ قانون کی وفلتہ پر افسوس جتایا گیا مہی فارسی میں رومینا اشرفی کے نام سے ٹویٹر پر ہاشٹیک چلا جس کو پچاس ہزار سے زیادہ بار ٹویٹ میں استعمال کیا گیا ادھکتر ٹویٹ میں ہتیا اور آمطور پر ایران کے پتر ستاتمک پرکرتی کی نندہ کی گئی ہے مہیلہ ایوہم پاریوارک ماملوں کی پورو اپادھیاکش اور ورطمان میں ایران کے مہیلہ دیکاروں کو سرکشت رکھنے والی سنسا کی سچیو شاہندوکس مولاوردی نے لکھا رومینا اونر کیلنگ کے شکار نہ ہی پہلی مہیلہ ہیں اور نہ ہی آخری ہوں گی انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی ہتیاں تب تک ہوتی رہیں گی جب تک ستھانی اور ویشوک سمودائیوں میں کانون کا بھے نہیں پیدا کیا جاتا ایران کے شریعہ کانون کے مطابق گھرے لوگ انسا یا آنر کیلنگ میں شامل پتا یا گھر کے کسی اور ویکتی کے لیے سزا کے پراؤدھان کو کم کر دیا گیا ہے اگر کوئی ویکتی اپنی بیٹی کی ہتیا کا دوشی پایا جاتا ہے تو اس کے لیے تین سے دس سال کی سزا کا پراؤدھان ہے وہیں ایک ہتیا ماملے کے لیے موت کی سزا یا بلڈ منیر دینے کا پراؤدھان ہے امریکی ویدیش منترالے کے مطابق ایران میں آنر کیلنگ کا کتنا پرسار ہے اس کا کوئی آنکڑا نہیں ہے لیکن پچھلے سال مانوہ دکار کارے کرتاؤں نے ریپورٹ کیا تھا کہ گرامن اور آدی واسی علاقوں میں یہ لگاتار جاری ہے